مرحبا اصلاح مبارک اچھا کافی بچوں کے مجھے آ رہے تھے اور کہہ لو کہ اچھا رسپانس مجھے مل رہا تھا تو کیوریز آ رہے تھے کہ بزنس لاؤ کے کچھ چپٹرس کے لیسنگ مسنگ ہے تو آج میں نے کوئی ٹائم نکالا تو میں نے کہا آپ کو فردہ لیکٹرس مسنگ ہے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا ویکلی بیسس پہ ایک دو چپٹر سے کمپلیٹ کر کے آپ کو سینڈ کر دوں تو آج ہم لوگ جو سٹیڈی کرنے جارے ہیں جارے ہیں چپٹر فور کپیسٹی آف پارٹیز بیزنس لوگ کی بکٹ ہے حالت میں ہم اوچیما صاحب کی اس میں سے ہم یہ سٹیڈی کریں گے 2019 ایڈیشن ہے جو اپنی ایڈیشن لیں جس اندر کے پینٹیفرنس نہیں ہے ایکزیمپلز وغیرہ چینج ہو سکتی ہیں لیکن افکورس تو نیکچر ہے اب دوسف سے پہلے سمجھنے کی چیز ہے اب دیکھو کپیسٹی آف پارٹیز اب دیکھو کپیسٹی آف پارٹیز کے جب ہم بات کرتے ہیں اس میں کپیسٹی کپیسٹی کے ہم بات کرتے ہیں دیکھو ہر انسان کی کپیسٹی ہوتی ہے دیکھو ہم کہتے ہیں کہ جی پان سال کا بچہ اسے کپیسٹی کتنے کتنا میریٹ اڑھا سکتا ہے دس سال کا بچہ کتنے کپیسٹی ہے اسی طرح جو پارٹیز ہوں گی کانٹرٹ کے اندر ہم دیکھو دو پارٹیز اٹلیس ہونی چاہیے کانٹرٹ کے اندر ایک پارٹی کے ساتھ بھی کانٹرٹ ہوتا ہے ہم تو چپٹر ون میں ٹو میں ڈسکس کر چکے ہیں اس کی کیا کپیسٹی کس کپیسٹی میں وہ انٹر ہو سکتا ہے یعنی اس کی الیجیبیلٹی کیا ہے سمپل ورڈز اب الیجیبیلٹی کہہ سکتے ہیں اس کی الیجیبیلٹی کیا ہے دیکھو ہر پارٹیز تو ہر کانٹرٹ مست بی کمپیٹنٹ کمپیٹنٹ مینز اس کی الیجیبیلٹی کیا ہے تو کمپیٹنٹ ہے کیسے کپیٹنٹ ہے اس میں تیکھو تین چیزیں سیمپل سی آتی ہیں ایک ہمارے پاس آج جاتا ہے سمپل ہی آپ کہہ لو کہ مائنر ہے اس کے بعد اپرسن آف انسان مائنڈ اپرسن ڈسکوالفرڈ بائی لاؤ اب یہ جو تین قسم کے لوگ ہیں بیسک کے لیے دیز آر نوٹ کمپیٹنٹ تو کانٹرٹ یہ کانٹرٹ میں اینٹر نہیں ہو سکتے ان دنوں پہ ہی ہم نے سٹیڈی کرنا ہے کہ مائنر کسے کرتے ہیں پرسن آف ہون مائنڈ کسے کرتے ہیں اور پرسن ڈسکوالفرڈ بائی لاؤ کسے کرتے ہیں اب یہ چیز کلیر ہوگی یعنی اس ڈسکوالفرڈ میں ہم دو سٹیڈی کرنے جائیں کپیسٹی آف پارٹیز سکول کونسی پارٹیز کمپیرنٹ ہے کیا کبیسٹی ہے اور اس میں کیا کہتے ہیں تین قسم کے لوگ ہیں ایک مینر ہے ایک انسورڈ مینر کے لوگ ہیں اور پرسنٹ اسکولور بلوہ ہے تین قسم کے لوگ انٹر نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے اب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مینر کی دیکھو اکارڈنگ ٹو میجوروڈی ایکٹ ایٹین سیمونٹی فائف اب جو میجوروڈی ایک ایٹین سیمونٹی فائف ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ای مینر ہے ای پرسن ایٹین 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 یار یعنی سب سے پہلے بات ہمارے پاس آگی اٹھارہ سال اب اٹھارہ سال کا مطلب ہے کہ اٹھارہ سال سے جو کم عمر بچہ ہے نا ڈائٹ اس مینر جو اٹھارہ سال کا ہو گیا ہے وہ کیا ہوتا ہے ایٹین کر چکا ہوتا ہے اب جو اٹھارہ سال سے کم عمر کے لوگ ہیں وہ کانٹرٹ ٹیک میٹر نہیں ہو سکتے اٹھارہ سال کے اوپر کے لوگ کانٹرٹ ٹیک میٹر ہو سکتے ہیں اگر جو لوگ جو ٹیم ہوتے ہیں آفن ہوتے ہیں پیرنٹس نہیں ہیں ان کے ان کا کوٹ کوئی گارڈین اپوائنٹ کر دیتی ہے کیا کوٹ کوئی گارڈین اپوائنٹ کر دیتی ہے مینر کے لیے اس کے لیے جو میجوروڈی ٹونٹی ون ایئرز ہے یعنی ان کے ایٹین ایئرز نہیں کانٹرٹ ہوگی وہ ٹونٹی ون ایئرز کی کانٹرٹیشن آئے گی اب اس کی ریزن کیا سیمپل سی بات ہے اس کی ریزن سیمپل سی بات یہ ہے کہ اٹھارہ سال سے کم عمر کا بچہ ہے فرزمپل جو پیرنٹس کے ساتھ رہ رہے اس میں اتنی اقل سینس نہیں ہے کہ وہ کانٹرٹ کو سمجھ سکے اسی طرح جو گارڈین کے انڈر کا مینر ہے کسی گارڈین کے ساتھ رہ رہے اس کے لئے مزید کہا گیا کہ وہ ٹونٹی ون ایئرز کا اس کی ریزن بیسیکلی کیا ہے تاکہ وہ ہمیں اچھا بہتر طریقے سے پتہ لگ سکے کہ بیسیکلی وہ انڈسٹیننگ کر سکے کہ کانٹرٹ ہے کیا تو ان کی ٹونٹی ون ایئرز ہیں یعنی ہم نے ایک چیز پڑھی کہ ہمارے پاس جو اٹھارہ سال سے کم عمر ہے ان لوگوں کے لئے ہیں جو پیرنٹس کے ساتھ رہ رہے ہیں اور جو گارڈین کے ساتھ رہ رہے ہیں ان کے لئے ٹونٹی ون ایئرز ہمارے پاس ہے جو ہمیں لڈیوٹی ہے اب اس سے کم جو ہوں گے وہ آفکورس مانڈر لے کال کریں گے اب what are the rules and regulations کے ہیں مانڈر کے ساتھ اگر agreement ہوتا ہے تو وہ different rules and regulations جو ہیں وہ سب سے پہلے ہمارے پاس وائیڈ ایگریمنٹ وائیڈ ایگریمنٹ کو پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ تمام ایگریمنٹ سے شروع سے ہی وائیڈ ایمنشی ہو یعنی وہ ایگریمنٹ ہی نہیں بنے تو کانٹرک کیسے مان سکتے ہیں تو اس میں clear cut پہ بتا دیا کہ ایگریمنٹ with the miner is void from the beginning کہ مانر کے ساتھ آپ کوئی بھی ایگریمنٹ کر لیتے ہو تو وہ شروع سے ہی کہہ وہ ایگریمنٹ ہی نہیں بنا کانٹرک کیسے بن سکتا ہے کیوں کہا جاتا ہے کہ because he can not understand the nature of contract اس پہ liability create نہیں ہو سکتی he is not liable وہ contract maintain نہیں ہو سکتا اب دیکھو miner can not be compared to return benefit اگر کسی miner کے ساتھ ہم نے contract کر لیا ہے آپ کو پتہ ہے وہ miner اور اس کو اسے benefit بھی ہو گیا ہے تو law اس کو compel نہیں کر سکتا کہ آپ واپس کرو دیکھو for example کہ میں نے کسی student کو یا کسی 18 سال کا عمر بجوہ بھی گاڑی rent پہ دے دی ہے اس نے گاڑی ڈینجوائے کیا وہ بعد میں مجھے payment نہیں کرتا کہ ہمارا contract نہیں مانے گا رہا اور میں عدالت میں بھی جا کر ریسیب میں کوئی benefit پیشک وہ لے چکا ہے لیکن میں اس سے کوئی بھی چیز ریسیب نہیں کر سکتا ہے دیکھو ہمارے hi is a car a car under an agreement that he will be liable for any damages to the car the agreement is not enforceable یعنی کو ڈیمیج ہو جاتا تو آپ کو enforce نہیں کروا سکتے اسی طرح مہر مندور حسین vs محمد نواز ہے کہ uncle of an جو نواز آپ کے انکل تھے انہوں نے تو property sale کر دی تو اس نے سور کی فائل کر دیا کہ میں تو minder ہوں تو contract کیا ہوا وائیڈ ہوا تو property اس کو واپس مل گئی اسی طرح minder and ratification دیکھو ratification ہوتی ہے کوئی بھی آپ نے بات کی agreement کے contract کے اس کو off officially کر رہے ہو on کر رہے ہو اب for example اس پہ آپ example simply یہ discuss کر سکتے ہو کہ let's suppose کوئی individual ہے پدرہ سال کے اس نے property sale کر دی ہے اسے کہا گیا کہہ دی تم جب 18 سال کے بعد ہو جاؤ گے تم آپ نے نام کروا لیں گے تو 18 سال کے بعد وہ ratification کرتا بھی ہے تو وہ چیز ویلیڈ نہیں ہے تو وہ اس کی ویلیڈ ڈیٹی کے لئے ضرور ہی کیا ہے کہ وہ age of majority ہونے چاہیے تو وہ contract ہونے چاہیے therefore ratification means acceptance of agreement already made the ratification by minor is not valid therefore be a minor makes an agreement to buy a house agreement is void we can not ratify the agreement after attaining the age of majority is clear اسی طرح اس میں ایک رہا ہے کہ اس کے ایہے منٹر کس اس کے رہیے مرز آر سال کے لئے کا اس کے اس کے اب وہ اس کے ایہے رہی ہے نہیں ہوگی Proving Minority دیکھو You can not prevent a minor from proving its minority in the court Clear cut کہہ دی ہے اگر کوئی minor fraudedly enter ہو جاتا ہے fraud کرتا ہے Okay let's suppose age of majority کا نہیں ہے age of majority کا نہیں ہے اس میں simply کہہ کہ آپ اس کو روک نہیں سکتے دیکھو کوئی بندہ let's suppose minded represent himself at 20 years of age formal loan لے لیتا ہے وہ کسی دوسرے بندے سے تو دوسرا بندہ اپنا loan recover نہیں کر سکتا جس سے loan لیا گیا تھا کیونکہ بے شب سے fraudedly represent کیا ہے کیونکہ وہ minor تھا تو اس کی justification کرنا اس کی verification کرنا یہ اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے جو ڈی بکا رہا ہے اسی طرح صادق علی حان مرسز یک شور کا کیس ہے اب ان کا contract ہوا صادق علی حان نے fraudedly کہا کہ جی میں age of majority کا ہوں contract کر لیا لیکن جے گو شور کو پتہ لگا کہ minor ہے تو جے گو شور نے اس کو مطلب fulfill نہیں کیا صادق علی حان court میں کیا court نے کہا کہ as cannot cannot enforce the contract صادق علی حان enforce نہیں کروا سے تھا کیونکہ وہ minor age of majority کا نہیں ہے پھر minor and reimbursement یعنی reimbursement آپ نہیں لے سکتے جنرلی minor can not be compelled to return the money received by him under the agreement یعنی for example آپ نے اس کے مجھے setting نہیں آتی ہے ایک 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 اچھا آپ دیکھو for example but کیسے نے فائدہ اٹھا لیا آپ اسے پیسے واپس لینا چاہتے ہو اس کو reimbursement کرتے ہیں تو reimbursement بھی نہیں ہو سکتے ہیں آپ اس کو compel نہیں کر سکتے ہیں دیکھو but اس میں condition but where a minor enters into an agreement by fraudulently showing that he has attained 18th age the court may order to return the money the court is in dependence upon the circumstances of the case اچھا اب دیکھو ایک سیمپل سی ایک 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 اسے fraud کی طرح مجھے بتایا کہ جیسا نوجی اور میجوریتی کہ لیا اسے عدالت میں جاتا ہوں کہ اسے مسئل سے fraud کیا ہے عدالت ریمبرسمنٹ کو اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن ڈیپینڈ کرتا اس کے سرکمسانسس کے ہیں اگر تو وہ اس کی پروپٹی یا کچھ یا کوئی اور چیزیں ہیں گاڑی یا وٹیور کوئی بھی اسٹس ہوں اس کے پاس عدالت کہے گی آپ اس کے اسٹس سیل کر کے ریکووری کر سکتے ہیں لیکن اگر اس کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں بلکل بلینک ہے تو پھر بھی آپ کو پیسے واپس نہیں ملیں گے لیکن ریمبرسمنٹ صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے اگر کوئی فروڈرنٹ یا میسرپیزنٹیشن ہوتی ہے وہ اپنی ایج غلط بتاتا ہے میسرپیزنٹ کرتا ہے کوئی فیک ڈاکومنٹ لگاتا ہے اس صورت میں ہو سکتی ہے وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بندہ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے وہ جو بچہ ہے مائنر ہے وہ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا نیکسٹ ہے ہمارے پاس مائنر اینڈ نیسیسیریز سپوز کوئی بچے یہ ٹیم ہو گیا وہ اپنے گارڈین کے پاس رہ رہا ہے اس کے پاس پروپٹی کافی حسی ہے اور گارڈین کیا کر رہا ہے اس کی ٹیک کر کر رہا ہے اس کی ایڈوکیشن پہرجا کر اس کو کھانے پھلا رہا ہے جو بھی ہے عدالت یہ کہتی ہے لوگ یہ کہتا ہے بسیئی کے لئے کہ آپ جو بھی گارڈین ہے جو اس کی ضروریات پوری کر رہا ہے وہ اپنا جو بھی خرچ اینا اسے ریکوور کر سکتا ہے اس کی پراپٹی کو سیل کر کے لیکن اگر پراپٹی وغیرہ نہیں ہے تو نہیں ہے لیکن یہ نیسیسری اس کا افرکہ ضرورت ہے سفور اگر گارڈین کہتا جی میں نے یہ پنہ سال کا تو میں اس کو فراری لے کر دی تھی that is not a necessity necessity means ضرورت کیجیدے ہیں تو basic and desires اس میں نہیں آتی لیکن a person who supply necessary to a miner or his dependent can recover reasonable value of such goods evisional verses from the property of a miner if the miner has no property the supplier cannot recover the price of necessaries یعنی کہ property نہیں ہے آپ recovery نہیں کر سکتے پھر اسی طرح if the miner already possesses the necessaries at a time and the necessaries a supplier to whom the supplier cannot recover یعنی for example ایک مندے کے پاس already گاڑی ہے اور آپ پھر کہتے ہیں میں نے اس کو گاڑی لے کر دیئے پھر بھی آپ recovery نہیں کر سکتے یعنی law ہر end پہ کیا کہا رہا ہے basically miner کو وہ کیا کہا رہا ہے miner کو save کر رہا ہے of course بچے ہیں اکل نہیں ہوتی contact was misuse ہو جائے ان کی property or whatever لگو بھی supply is necessary to life to be a miner she can recover a reasonable value of goods from these property she has applied a code with diamond buttons to a miner she cannot recover کیونکہ diamond buttons والا code کوئی بھی ہے اس کی of course ضرورت نہیں ہے اسے لئے دیکھو آپ miner پر چیز 11 codes he has sufficient clothes at that time it was elder codes were not necessaries of life and miner was not liable to pay یعنی ایک بندہ گرہ میں 11 code لے دیا لیکن اس کا بس already kept رہا ہے تو ضرورت نہیں تھی اس کو پھر بھی لے دیا تو وہ بھی چیز recover نہیں ہو سکتی اسی طرح guardian a contract made by guardian on behalf of miner is binding on the miner it can be enforced against the miner if the guardian is authorized to enter into a contract and the contract is for the benefit of miner لیکن ایک miner ہے اس کا guardian appoint ہوا ہے for example میں کسی guardian اگر میں کوئی contract کر رہا ہوں miner کے بحاف پہ but this contract is for the benefit of the miner تو miner responsible ہے اس کی liability ہے لیکن اگر وہ contract miner کے benefit کے لیے نہیں ہے تو پھر liability create نہیں ہوتی ایک سیزیمپل دیکھو ہے as you enter into an agreement to sell the property on the behalf of two minerals and as you was not the legal guardian of the miner it was held that agreement was wide یعنی سب سے پہلے بات ہے guardian ہونا ضروری ہے پھر contract ویلیڈ ہے اور contract ویلیڈ تب ہی ہے that is for the benefit of the miner بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ ہوتا ہے law تھوڑا بہت بورنگ ہے لیکن کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آجائے miner as beneficiary لیکن سیمپل سی بات ہے miner as a beneficiary کام کر سکتا ہے کہ اس کو benefit ہو سکتا ہے دیکھو a miner is not bound to perform the contract but if miner perform is part of the contract the other party is bound to perform his obligation if a miner has fulfilled his promise under contract he cannot enforce contract against the other party اب دیکھو سیمپل سی بات ہے اب ایکسیمپل دیکھیں اس کے b a miner sells and delivers book to c she refuse to pay b can sue c for recovery of payment یعنی ایک بند ہے اس miner نے اپنا کیا کیا ہے for example میں نے miner کے ساتھ contract کر لیا کہ آپ نے اس کمرے کو رنگ کر کر دینا ہے یا کوئی بھی روم اس کو color کر کر دینا ہے جیسے child labor ہماری اومن کام کر رہی ہوتی ہے اب law یہ کہتا ہے کہ اگر وہ رنگ نہیں کرتا تو آپ اس کو enforce نہیں کر سکتا ہے کیونکہ وہ contract valid لیکن اگر وہ کر دیتا ہے پھر وہ payment کے لیے آپ کو enforce کرا سکتا ہے code میں بھی جا کے کیونکہ اس میں کیا ہے miner کا benefit ہے تو code کا ڈالت یہ ہمارا law ہر لحاظ سے کیا کر لیے miner کو defend کر رہی ہے اب یہ نا آپ لوگ as a miner جا کے اس کے benefit لیتے رہے ہیں اسی طرح آگے miner as agent اب let's suppose میں نے ایک بچہ ہے 18 سال سے کم ہے اس کو میں نے اپنا agent رہ لیا contract of agency ماللری ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ویپڑے میں لیکچس میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں chapter 13 ہے اس business law کی book کا اب دیکھو miner as a agent میں نے ایک بندہ ہے 18 سال سے کم ہے اس کو میں نے رکھ لیا کہ تم میرے بہا پہ جا کے purchasing کرنا ہے اب اس میں purchasing کرتا ہے وہ miss use کرتا ہے whatever جو بھی کرتا ہے liability اس کے میری ہے اس کی liability create نہیں ہوگی a miner can act as an agent and if the miner act as an agent he can make his principal responsible to third party for a jacked up my miner is not personally liable to his principal for negligence or breach of duty یعنی وہ غلط کام کرتا ہے کوo negligence کرتا ہے اس کی liability create نہیں ہوگی liability end of day کس کی ہے principle کی جس بندھنے اس کو رکھا گا ہے ٹھیک ہے miner as a partner a miner can not become a partner of a firm of course contract میں نہیں ہو سکتا he can be admitted to the benefit of the firm through his guardian with consent of our partner یعنی for example ایک فرم میں اس میں physically جا کے وہ کام نہیں کر سکتا لیکن وہ as a beneficiary ہو سکتا ہے for example guardian ہے وہ کہتا ہے جی contract کر لیا ہے کر لیا investment کر دی miner کے پیسے ہے تو اسے investment کر دی اس کو benefit مل سکتا ہے لیکن وہ personnal کام نہیں کر سکتا a miner can only inspect accounts of a firm but not the books یعنی financial record accounts check itself اس کے detail books وغیرہ check نہیں کر سکتا a miner liability is limited to investment is not business اب دیکھو limited liability کیسے کہہ سکتے ہیں let's suppose ایک بندے نے اس فرم کے اندر ایک miner نے 1,000,000,000 پر انویسٹ کی ہے اب company کا نقصان ہو جاتا ہے کافی زیادہ یعنی miner کے ذمہ میں جو نقصان آتا ہے اگر پارٹنر وہ کہہ دس لاگ آتا ہے لیکن law یہ کہتا کہ miner کی liability کتنی ہے صرف 1,000,000 تک ہے اگر نقصان ہو گا تو اس 1,000,000 کا نقصان ہے باقی property اس کے stake پہ نہیں ہے ٹھیک ہے miner surety for miner when an adult stand surety for a miner in the contract of guarantee the adult is liable under the contract but miner is not answerable میں کسی miner کی guarantee دیتا ہوں کہ جناب یہ بندہ بڑا perfect ہے زبردست ہے چیتا بند ہے اب law یہ کہتا ہے کہ کل کو وہ کام نہیں کرتا تو اس کی liability نہیں liability کس کے میری ہے مجھے بچا رہے گی جو میں نے اس کی guarantee دے رہی تھی یہ چیزہ آپ نے make sure کرنے کہ as a surety ہو سکتا miner but اس کی liability create نہیں ہوگی the adult is responsible because there is direct contract between adult and the third party is is not competent to contract to shares direct by نہیں کر سکتا ہے he is not competent if the parents of the minor are shareholders in a company the company shall transfer shares in favor of minor account of the parents the minor responsible for any unpaid amount of on those shares let's post ایک individual ایک national company کے parent family نے share نہیں ہے ان پیمنٹ کوئی بکایا ایلرٹس کو دو تین ہزار روپے بکایا ہے اب پہلے بات کے minor خود بھی کوئی بھی purchase نہیں کر سکتا member of company نہیں لے سکتا بھر بن سکتا لیکن اگر parents اس کے ہیں اور death ہو گی ہے تو company کو automatically minor transfer کرنے ہوں گے for payment due ہے minor اس کا liable نہیں ہے good ایسے ہی دیکھنا ہے آپ دون چیزوں کو minor and insolvency insolvency میں عدالت declare کر دی بندہ insolven ہو گیا ہم اکثر دیوالیہ نکل گیا بندے کا اب دیوالیہ کا word نکلا ہے basically یہ ایک ہمارے پرانے لوگوں میں ہوتا کیا تھا کہ جب بھی کسی مارکیت بندہ دی فولٹ کر جاتا اس کے پیسے نہیں کردوں میں ٹھوپ گیا اس دھر کے بعد دو دی ایسے دی جاتے تھے اس کو دو دی وں والا یعنی یہ دی فولٹ کر چکے ہے کوئی مدد کرنا چاہتا اس کی مدد کر دے تو دو دی والوں سے نکل نکل دی والی دی فولٹ ہوگا تو مان عدالت ڈی لی کرتی ہے اور انسولمنٹ بندہ کسی بھی کونٹرکٹ میں نہیں ہو سکتا لیکن مانر کو عدالت انسولمنٹ ڈی لی نہیں کر سکتی لیکن مانر can not be declared insolvent because he is not liable to pay debts a minor is personally liable for the price of کسی بھی صورت میں نہیں آ سکتی contract by minor and adult for example میں نے بچے کو ساتھ لیا ہم نے contract کر لیا اس میں کیا ہوگا benefit ہوگا تو minor کو دینا پڑے گا لیکن کو لائی بیلیٹی آگے تو ساری adult یہ minor کی کسی بھی قسم کی liability create نہیں ہوگی اب اس میں if the minor does not perform his share of obligation he cannot be held liable whoever the adult is responsible to perform the whole contract clear رہی بات x as an agent of the parents let's suppose میرے parents کو پتہ نہیں میرے 18 سال سے کم عمر ہے تو میں کہتا ہوں کہ 18 سال سے کم ہے میری عمر اور میں جا گئے مارکیٹ سے سماء لے لئے چیزیں لے لئے لئے وہ بندہ میرے گھر parents سے آگے پوسر پیسے مانگے میرے پیرنٹس لائیابل نہیں ہیں آدالہ جو کیس کر سکتا ہے لیکن میرے پیرنٹس کہتے ہیں کہ جو بھی پرچیز نہیں کرے ہم رسپونسیبل ہیں پھر پیرنٹس کی لائیابلیٹی کرییٹ ہو جائے گی اسی طرح minor and negotiable instruments اب دیکھو minor can make draw endorse and deliver bill of exchange promissory note and check to bind other parties he is not liable but all other parties to the instrument are liable a negotiable instrument drawn in favor of minor can be enforced یعنی اگر وہ کرتا ہے draw کرتا ہے چیک دیتا ہے تو وہ liable نہیں ہے لیکن اگر اس کی favor میں ہوتا ہے نا تو پھر وہ enforce کروا سکتا ہے یہ تمام کے تمام ہمارے کیا تھے minors کے rules and regulations تھے جو بھی contact tech میں آتے ہیں وہ ہم study kia now the second portion of the lecture is about unsound mind unsound mind کا مطلب کہہ کہ بندہ mentally sound نہیں ہے of course unsound mind میں various چیزیں آتی ہیں اس میں ایک چیز آپ کے پاس آ جاتی ہے فر ایمپل کہ کچھ لوگ ہیں جو mentally retarded ہیں برین ویڈی ہوتے بھائی برث ایسی ہوتے ہیں کہ کوئی بھی چیز پرفارم نہیں کر سکتے کچھ لوگ ایسی ہوتے ہیں جو ڈرگ سوارا لیتے ہیں تو آن sound mind کی ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں سارے روول and regulation جو study کریں گے دیکھو person is set to be sound mind for the purpose of making contract if at the time when he makes it he is capable of understanding it and forming a rational judgment as to its effect upon his interest سیمپل سی مان ہے sound mind بندہ کب consider روکا جب وہ contract کر رہا اس time وہ سوچ سکتا ہے سمجھ سکتا ہے اس کی understanding ہے contract کو سمجھ سکتا ہے اور وہ دیکھ سکتا ہے میرے اس میں فائدہ یا نقصان ہے person who is usually unsound mind but occasionally of sound mind makes a contract when he is sound mind یعنی سیمپل سی بات جو کوئی individual ہے وہ زیادہ unsound mind enter ہو سکتا ہے جب وہ sound mind کا ہے پھر اس در person who is usually of sound mind but occasionally your unsound mind may not make contact when he is of sound mind in simple سی بات sound mind میں contact ہو سکتا ہے unsound mind کا contract نہیں ہو سکتا لیکھو اس میں کیا it means a person must be able to understand nature of contract a person who is temporarily of sound mind cannot make a contract during such period however he can make contact may become sound mind a person may become a sound mind due to insanity or druggness یعنی پاگل پان ہو گیا drugs لینے کی ویڑا پہ کی ویڈا سے unsound mind ہو جاتے ہیں لوگ تا وہ contract mentor نہیں ہو سکتے اب دیکھو effect of agreement یعنی agreement پہ effect کیا ہوتا ہے اس کے law کیا کرتا ہے burden of proof کسی کرتے ہیں دیکھو an agreement by a person of unsound mind is void سب سے پہلی بات وائد ہے وہ click مطلب وائد an issue شروع سہی وہ agreement ہی نہیں بلا However the person who supply necessaries to a person رکور کرتا لیکن اگر کوئی پروپٹی نہیں ہو سکتا لیکن کوئی بھی چیز رکور نہیں ہو سکتی اسی طرح بردن کوئی بردن 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 آج بردن 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 گئی کسی مجھے ہی بردن کسی مجھے پرسن و آفارمز ایٹ اور آفارمنگ آثورٹی ہماری افکورس عدالتیں میڈیکل بورز وزیرا ہوتے ہیں جو اس کو بتاتے ہیں وہ ہی اس کو کنفرم کر سکتے ہیں کلیر یعنی ہمارا مائنر بھی ہو گیا آنسور مائنڈ کا بھی ہو گیا تیسرا ہمارے پاس ہے ڈسکولیفائیڈ پرسن ڈسکولیفائیڈ پرسن یعنی کچھ لوگوں کو لاؤ نے کہہ دیا ہے کہ لاؤ میں ریٹن ہے بگر چونکہ آپ یہ لوگ کانٹریکٹ میں انٹر نہیں ہو سکتے اس میں سب سے پہلے کمپنی آتی ہے اب دکھر افکورس ہمارے جتنے بھی بزنسز ہیں وہ کمپنیز کی قوم میں وہ کانٹریکٹ میں انٹر ہوتے ہیں کمپنی کیوں لکھا ہوا ہے اب کمپنی کا ایک ہوتا ہے میمورینڈوم آف ایسوسییشن کوئی بھی چیز جس میمورینڈوم آف ایسوسیشن کے باہر ہے تو وہ اس اپریشن میں کام ہیں اور انٹر نہیں ہو سکتے فور ایجمپل میں آپ کو سیمپل سی باز کرتا ہوں جیسے کوئی ایڈیوکیشن اسٹوشن ہے اس کے میمورینڈوم آف ایسوسیشن میں لکھا ہے یہ ڈگری کروا سکتے ہیں ان کی ایڈیوکیشن ہے یہ تمام چیزیں اپریشن کیسے کام چلنے ہیں لیکن وہ جا کے کل کو کہتے ہیں اپلائے کر دیتے ہیں ہم نے روڈوں کا ٹھیکہ لینے ہمیں روڈز پر کام کروانے ہیں آف کورس وہ کونٹریکٹ میں انٹر نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ چیز ان کی ایس میمورینڈوم آف ایسوسیشن سے باہر ہے یعنی کوئی بھی کام جو میمورینڈوم آف ایسوسیشن سے باہر ہو یا کمپنی ایکٹ کے اگینس جا رہا ہو تو وہ آپ کونٹریکٹ میں انٹر نہیں ہو سکتے ہیں 2nd کے ہمارے پاس ڈیپلومیٹک ایجنٹ ڈیپلومیٹک ایجنٹ ہمارے پاس افکورس فوراں ایبیسیڈرز ہاتے ہیں اب اس میں لکھو سیمپلز ہے اگر فوراں صوران ڈیپلومیٹک سٹارف ایسوسیشن سے بہتے ہیں they are responsible when they act in personal capacity یعنی کوئی بندہ بار سے ہے مجھ سے ملا گھر رینڈ کا مانگ رہا جی میں انبیسٹور یہاں کا اور مجھے پرسنل یہ اپنے گھر کیا چاہیے تو ان کی لیابیلیٹی ہے وہ کانٹر میں انٹر ہو سکتے ہیں but when they act on behalf of their government they cannot be sued because they enjoy some privileges under international law لیکن اگر وہی گھر مجھے وہ اپنے آفیس کے لیے کہتے ہیں تو تب وہ ان کو کوئی امیس عدالت میں کیس وغیرہ اس پہ نہیں کر سکتا ہے کسی بھی چیز کا کیونکہ ان کو کچھ نہ کوئی پرویگنز حاضر ہے انٹر انٹرنیشنل لاؤ دیکھو ای ا جرمن ڈیپلومنگ got a house on rent in انگلینڈ from ایم on behalf of his country ایم سور پہ ریکووریو فیریز ورینڈ it was held that no action can be brought against ای کیونکہ اس نے کیا لیا تھا انگلینڈ میں کھائر لیا تھا اپنے کنٹری کے لیے وہ اپنے مل کے بحاف پہ لیا تھا اگر پرسنل کے پیسٹی میں لیتا پھر سو ہو سکتا ہوتا لیکن کنٹری میں لیے پھر نہیں ہو سکتا alien enemy دیکھو for example پاکستان کے alien enemy انڈیا ہے an alien enemy means a citizen of a foreign country an alien whose country is at peace with پاکستان is an alien friend a contract with an alien friend is valid this China alien friend ہے انڈیا بھی alien friend ہوئی ہے تو بچھا economy ہماری عشقی بہتر ہو جائے گی an alien whose country is at war with پاکستان is an alien enemy یعنی کسی بھی country کے ساتھ ہمارے ملک کی war چل رہی ہے war نہیں ہے شروع ہوگی اب دیکھو for example میرا ہمارے کالو کا ٹھیک انڈیا کے ساتھ میں انڈیا کے ساتھ ہمارے کنٹرک کر لیتا ہوں کسی بندے کے ساتھ so that is alien friend valid ہے اسی کانٹرک کے دورانے کے ہوتے جنگ چھڑ جاتی ہے تو وہ میرا کیا ہوگی ہے alien enemy تو جو بھی کانٹرک ہمارے چل رہے وہیں بھی کیا ہو جائے گا ہتم ہو جائے گا وائد ہو جائے گا وہ انفورسیبل نہیں رہے گا دیکھو ان ایک کانٹرکت تو جو بھی کانٹرک your contact is required of the property which is under the control and official receiver after the order of discharge he can enter into a contract whoever he can make a contract will be necessary for the reason of maintenance that of his family یعنی کوئی کچھ کی انچار دیکلیر ہوتا ہے اور اس کی property انچار کیا ہے ایسے اسے افشال دیکلیر کے پاس یعنی انچار دیکلیر ہوتا ہے تو وہ کیا ہے بیسیلی contract میں انچار نہ ہوتا ہے جب کورٹ آرڈر کر دیتا ہے تو وہ صرف کونٹیکٹ میں انٹر ہو سکتا ہے اپنی فیملی کے لیے کو رینڈ بھی گھر چاہیے اس طرح کے معاملہ آتا تو ان چیزوں میں ہو سکتا ہے کوئی بزنس ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہو سکتا کنوکٹ دیکھو ہم دو ورڈ یوز کرتے ہیں ایک ملزم ہوتا ایک مجرم ہوتا ہے ملزم کون ہے جس پہ الزام ہے مجرم کون ہوتا ہے جس پہ ثابت ہو گیا تو کنکٹ مینز کنکشن آگی ہے اب کنکٹ میس اپ پرسن ہو is imprisoned by the court during the period of sentence he cannot enter دب تک وہ عدال جیل میں ہے تب تک وہ کونٹیکٹ نہیں کر سکتا ہوایوریوہیوہیوہیوہیوہییوہیوہیی کن انٹر انٹر ایمیٹو کونٹیکٹ وائلون پیرول ہی بکمز ای بکم کپیوبلو میکنگ کوٹر میں دی سنتینتھ او امرزمنٹ ایکسپائیر پیرول مینز کس تائم پیریٹک لیے باہر آگئے انٹر ہو سکتا ہے لیکن جب تک وہ جیل کے اندر ہے تب تک وہ کونٹریکٹ میں انٹر ہے جیل سے نکلنے کے بعد اپکورس وہ کونٹریکٹ میں انٹر ہو سکتا ہے تو یہ ہمارے پر تین ٹاپک سے ہے who is minor explain the position of the agreement وہ ہم نے تمام rules پڑھیں who is the person of some minor explain the position of an agreement with the answer mind یہ بھی ہم نے study کیا explain the legal position of contract with person disqualified by law تو یہ تین اپنے چیزیں ہم نے discuss کر لی ہیں اس chapter کے اندر hopefully آپ کو یہ lecture پسند آیا ہوگا پسند آیا تو اپنے جو بھی students آئیں جو مزید لینا چاہتے ہیں کوئی qd ہے تو آپ مجھ سے contact کر سکتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں reply کروں کوئی بیزیس پہ جو ہیں late ہو جاتا ہوں میں اکثر یہ books کے لوگ سے لوگ مجھ سے handworks مانگتے ہیں تو وہ handworks کے availability پہ نہیں ہے لیکن books market میں easily available ہے آپ لے سکتے ہو اس کو study کر سکتے ہو تو best of luck for the future اور دعاوں میں یاد رکھیے گا کہ thank you so much allahafiz